اور یوپی مانگے اتر میں آج سوال یہی کہ مسلم محلاؤں کو تین طلاق کے درد سے آزادی کیا جلد ملنے جا رہی ہے تین طلاق پر پہلے موڈی سرکار کا آڈنینس لانا پھر لوگ سبھا سے ٹرپل طلاق بل کا پاس ہو جانا اور رادیہ سبھا میں بل کا لٹک جانا سب کچھ اب یہ حالی میں ہوا ہے اب دوبارہ اختیار میں لوٹی سرکار کا پھر سے ٹرپل طلاق بل کو اپنی پراتمکتہ میں دہرانا ان محلاؤں کو سکون دینے والا ہے جو اب بھی اس درد کو بھوگ رہی ہیں حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف اتنی چرچہ اور اتنے ویواد کے بعد بھی مسلم محلاؤں کو ان کے رشتے میں برابری کا حق دیرا تو دور کی بات آج بھی موبائل پر ہی تین طلاق چل رہے ہیں تو کبھی روٹی جل جانا کبھی بیوی کا دس منٹ لیٹ ہو جانا اور کبھی شوہر کا اس سے من بھر جانا جب تین طلاق دیرے کی اس طرح کی وجہ ہو تب سوال یہی ہے کہ شریعت کا حوالہ دینے والوں نے مسلم محلاؤں کی حق میں اتنے وقت میں کام کیا کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو کیا اب تین طلاق سے پوری آزادی ملنے کا وقت آ گیا ہے ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے گے مودی سرکار نے ستہ میں واپسی کے ساتھ ہی ٹپل طلاق پر کانون بنانے کے لیے کمر کس لی ہے سیاست کی زمین پر بھی بی جے پی کو مسلم محلاؤں کے حق کی بات اٹھانا فائدے کا سوڈا دکھ رہا ہے پرچند بہومت سے ستہ میں لوٹی بی جے پی نے اس بار مسلم علاقوں میں بھی شاندار پردرشن کیا مانا یہی جا رہا ہے کہ مسلموں کے ایک ورگ میں بی جے پی کے پرتی لگاو بڑھا ہے اس لیے کانون منتری روشنکر پرساد نے کرسی سنبھالتے ہیں سنسد میں ٹپل طلاق پر بل پھر سے پیش کیے جانے کی بات ہے اپنے پچھلے کاریکال کے دوران مودی سرکار نے سنسد میں ٹپل طلاق کو لے کر بل پیش کیا تھا جو لوگ سبح سے پاس بھی ہو گیا تھا لیکن راجو سبح میں NDA کا بہومت نہ ہونے کی وجہ سے بل پاس نہیں ہو پایا لیکن اگلے سال نومبر تک NDA راجو سبح میں بھی بہومت میں ہوگی ایسے میں کوئی بھی مہتوپون بل دونوں صدنوں میں آسانی سے پاس کرائے جا سکے گا موجودہ سمیہ میں راجو سبح میں NDA کے 102 سدسے ہیں جبکہ کسی ویدھیب کو پاس کرانے کے لیے 123 سدسیوں کے سمرتھن کی ضرورت ہوتی UPA کی 65 اور باقی دلوں کی 73 سیٹے راجو سبح میں سال 10 اور 2020 میں 72 سیٹے کھالی ہوں گے سرکار کی لمبی قوایت کے باوجود ٹپل طلاق بل کا قانون کی شکل نہ لے پانا نہ صرف مسلم مخلاؤں کو ہی نہیں بلکہ سرکار کو بھی سال رہا ہے ایسے میں ٹپل طلاق قانون کو راجو سبح میں لانے کی بات کہہ کر سرکار اپنے پرانے بادے کو تو جیسے ہی قانون منتری کی کورسی سنبھالی ان سے کئی طرح کے سوال پوچھے گئے روی شنکر پرساد ان سوالوں کا جواب دے رہے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ ٹپل طلاق مل کا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے منیفیسٹوں میں ہم اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں یہ ضرور سنصد میں لے کر آئیں گے ایک بار پھر سے اسے پاس کرانے کی کوشش کریں گے ہم اسی کو لے کر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا ایک بہت اہم پینل اس وقت جڑ رہا ہے ابنہو ترویدی جی ہیں ادی وقتہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں ہیرو واجپی جی ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں ناہید اکیل جی ہیں ساماجی کارڈے کرتا ہیں نندنی پریہ درشنی ہیں ساماجی کارڈے کرتا ہیں ہاجی حسن احمد صاحب ہیں مسلم سکولر ہیں اور اروند یادو پروکتہ ہیں پی ایس پی ال کے بہت بہت سواغت آپ سبھی کا زی اتر پردیش اتر اکھن پر سب سے پہلے سوال ہیرو واجپی جی آپ سے اب دوبارہ ستہ آپ کو ملی ہے پچھلی بار کافی بیواد ہوا اس وشائے کو لے کر اور اس وشائے پر لمبی چرچہ بھی ہوئی کیوں آخر مسلم محلاؤں کو ان کو یہ حق چاہیے کہ وہ قانونن کیس کر سکیں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب روی شنکر پرساد جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مینیفیسٹوں میں ہیں ہم جلد مانے یا پھر راجی صبح میں آپ جب نمبر پورے کر لیں گے اس کے بعد ٹرپل طلاق بالکو سنسط میں لے کر آئیں گے ہیرو واشپی جی دیکھیں دو باتیں اس بارے میں ایک دم صاف ہونی چاہیے کہ جب سرکاریں بنتی ہیں تو جو ورگ جنتہ کا کسی نہ کسی کسٹوں کو سہرہ ہوتا ہے سرکار کا کام ہے سیوہ کارے کرنا اور اس کے تحت کوئی جو دکھتیں آ رہی ہیں اس سماج کے سامنے اس ورگ کے سامنے ان دکھتوں کو دور کرنا اور دور کرنے کے لیے یہ باتیں ہماری ماتاؤں و بہناؤں کے سامنے آ رہی تھی کہ جو آدھی آبادی ہے اس میں جو مسلم مہنائے ہیں ان کے سامنے تین طلاق ایک بڑی بھاری سمسیا کے روپ میں سامنے آ رہا تھا اور ہم چرچہ سنتے تھے کسی نے فون پر تین بار طلاق طلاق تہہ دیا کسی نے وارڈ سیپ کہہ دیا کسی نے امریکہ سے بول دیا اور صاحب طلاق مان لیا جا رہا تھا تو یہ جو کوپرتھا تھی اس سامنے اس کو کوپرتھا ہی کہا جائے گا تین طلاق جس بجے سے بنا ہو میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیوں بناتا کیسے بناتا کس سامنے ہو کس سمیہ کالی میں پرستیتی آئی ہوگی لیکن آج کی دسہ میں دسہ میں اس ورطوان یوگ میں یہ کوپرتھا تھی جس کو دور کرنے کے لیے ہم کو یہ بل لانا پڑا اور اس کا بہت بڑا سمرتھن تھا مہلاؤں کی بہت بڑی سکتی تھی جو چاہیتی تھی کہ یہ کوپرتھا دور ہو جس سے ان کو اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملے اور گھسے میں ہو سوچ سمجھ کے ہو یا اتفاقن ہو یا کوئی آپ کو بھر کر تین طلاق کہلوا دے اور طلاق مان لیا جائے اس پرتھا سے باہر نکلنا چاہیے سماج بہت آگے بڑھ چکا ہے دیس ہمارا بہت آگے بڑھ دا ہے جو سماج و بکاس کی طرف بڑھ دا ہے اس میں کوپرتھا ایک کلنگ کی طرح تھی جس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس آدھی آبادی کی سمسیا کو دور کرنے کے لئے یہ بل لائی تھی لوگ سبا میں پاس ہونے کے بعد راستبا میں بھلے ہی بل پاس نہیں ہو پایا سنکھیا فل کی بات ہی میں لگتا ہے کہ نئے سیرے سے بھارتی جنتہ پارٹی راستبا میں پھر بل کو رکھے گی اور جو انصدس ہیں وہ اس کی اہمیت سمجھیں گے اور سمجھیں گے جو آدھا آبادی ہے ہماری مسلم بہنوں کی ان پر جاتی ہے یہ طرح سے اس کو دور کرنے کے لئے بل لگتا ہے مجھے اپنی سرو سممتی سے پاس ہو جائے گا سرو سممتی سے پاس ہو جائے گا نمبرز کا انتظار تھوڑا سا دوہزار بیس یا اس کے آگے اگر دیکھیں گے تو یہ استحطی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انڈیے کا بہمت وہاں ہو جائے گا لیکن ہیرو واجپی جی کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ سرو سممتی سے یہ کام ہو جائے گا حاجی حسن احمد صاحب اب یہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں بھی اس چرچہ اور ویبات کے دوران بھی کئی اس طرح کی گھٹنایں سامنے آئیں جب مسلم محلاؤں کو یہ ٹرپل طلاق کے درد کا سامنا کرنا پڑا آپ کو لگتا ہے کہ اب ضروری ہو گیا ہے یہ قانون بننا بہت ضروری ہے یہ قانون کیونکہ یہ ایک قرپرتہ ہی کہا جائے اس کو تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے بھائی واجپی صاحب نے جو کہا کہ قرپرتہ چلی آ رہی تھی اس کا سامانت ہونا بہت ضروری ہے لیکن جو موجودہ بل پیش ہوا تھا اس میں کچھ خامیہ رہ گئی تھی اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پہلی چیز تو یہ سپریم کورٹ نے مانا ہی نہیں تھا کہ غصے میں کہے پیار سے کہے کسی کے سمجھانے پہ کہے تین طلاق کہہ دینے بھر ماتر سے طلاق نہیں ہوتا یعنی طلاق نہیں ہوا اور جب طلاق ہوا نہیں تو اس کے عوض میں جو قانون بنا تھا قانون میں جو پرودان تھا کہ اس میں پتی کو سزا دے دی جائے تو جب وہ جیل چلا جائے گا تو اس مسلم محلہ کا کیا ہوگا سرکار کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ راحت سرکاری طور پر دی جائے تاکہ وہ پتی تو ایکسپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جیل چلا گیا اس کے بعد اس نے چار سال پانچ سال دس سال پندرہ سال جو بھی وہ جیل اس کو سزا ہوئی تو وہ چار پانچ سال وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کٹے گی اس کا گزارہ بتہ کون دے گا کیونکہ وہ تو جیل میں پتی جیل میں ہے تو یا تو اس کو سرکاری نوکری میں کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کرے تو اس میں تھوڑا سا سکر چینجنگ کی جائے تو میں مانتا ہوں کہ سب ہی لوگ اس کو سر سمتی سے یہ بارت ہوگا اور سب اس کا سواغت کریں ہیرو باج پہ جی ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں ہیرو باج پہ جی دیکھیں یہ ہندووں میں بھی ایک پوپرثاتی دہج کی یا آپ نے دوسرا بیباہ کر لیا اس میں بھی پرویجن ہے ایپی سی میں وکیل ایویو ناغ ترپاٹری بتائیں گے لیکن اس میں بھی پرویجن تھا جیل جانے کا دیکھیں یہ ایک بھائی کی دیوار ہے جو کانون کے پالن کے لیے ایپی سی میں کھڑی کرنی پڑتی ہے کیا دی آپ ان کانونوں کا پالن نہیں کریں گے اگر آپ کسی کو ستائیں گے تو ان کانونوں کے تحت آپ کو دو سال تین سال 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 کی سجا ہوگی سجا کا پرویجن میرے خیال سے کیونے اس لیے کیا گیا ہے جس سے یہ آدمی کو یہ بھائی رہے اور پریوار ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ بھائی کا پالن کریں حسن احمد صاحب آپ پھر ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کی بات کہوں گا کہ اس بات کی سزا پتی کو ملنی چاہیے نہ کی کنیکشن چلا گیا جی جی بولیے کنیکشن گیا بولیے احمد صاحب سننا ہے آپ کو کنیکشن چلا گیا ٹھیک ہے ہم واپس سلوٹنگے شاید آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان تک واپس سلوٹنگے اور پھر ان سے ہم جواب لیں گے کہ وہ کیا اس کے ساتھ ترک دینا چاہتے ہیں لیکن اربند یادف جی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب ضروری ہے اور جس طرح سے پچھلی بار راجعہ سبح میں یہ بل لٹک گیا پاس نہیں ہو پایا کیونکہ سنکھیا بل انڈیا کے پاس نہیں تھا اس وقت یہ اب اس موجودہ سرکار میں دوسری پارٹیاں بھی اس بات کو سمجھیں گی اربند یادف جی بھی شاید سننے پا رہے ہیں اس بات کو ہم کوشش کرتے ہیں اب انہو تروی دیجئے آپ سے بات کرنے کی آپ کا کیا انبہو ہے پیچھے ہم نے جب دیکھا اسی سال میں آپ اسی مئی کے مہینے کو نکال لیجئے تو اس میں دو یا تین گھٹنایاں اس طرح کی آئی ہیں جب ٹرپل طلاق کا سامنا کرنا پڑا ایسی مہلاؤں کو اس درد کو انہیں جھلنا پڑا پیچھے بھی گھٹنایاں لگاتا ظاہر بات ہے کہ آ رہی ہیں اتنی چرچہ اور ویواد کے بعد بھی مہلاؤں کو ان کی ان کا حق دینا تو دور کی بات آپ کو لگ رہا ہے کہ مہلاؤں کے پرتی مسلم سماج میں یا شریعت قانون میں کچھ بدلاو ہوئے ہیں کچھ صدھار ہوا ہے کہ کم سے کم اب بل آنے والا ہے اس سے پہلے خود ہی کچھ صدھار کر لیں اپنے سماج میں ایسا دکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں دیکھیں شریعت میں پہلی چیز تو تین طلاق ہی ہی نہیں جتنی بھی اسلامی کنٹری ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں کہیں بھی تین طلاق نہیں ہے ٹرپل طلاق پوری طرح سے بینڈ ہے یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اس علاقے میں ہی یہ کپرتھا پرچلی تھی اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے بہت سے دھڑے میں یہ تین طلاق نہیں ہے جی تو پہلی چیز تو یہ کی شریعت میں اس میں وہ نہیں ہے دوسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سزا دینی ہے تو پتی کو سزا نہیں لیں آجی آجی حسن احمد صاحب آپ بہت سلجی ہوئی بات کر رہے ہیں آپ کا جو پہلا ترک ہے اس میں بھی چرچہ کی جا سکتی ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے بات کرنے کی میں صرف اتنا جان رہا ہوں پھر وہ کون لوگ ہیں جو بار بار شریعت کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ مسلموں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے موڈی جی ایک ٹرپل طلاق لے کر آئے دیکھیں اس میں کہنے کے لیے اس لیے کہ اس میں سزا کا جو پردان رکھا گیا وہ بہت سخت رکھا گیا طلاق پہ جبرن طلاق پہ یا پتنی کو بینہ طلاق دیے چھوڑ دینے پہ سیم سزا ہونی چاہیے سب کے لیے ہونی چاہیے ایک ورگ وشیش کو ٹارگٹ کرنے پہ اس طرح کی یہ تھی لیکن اس میں چینجز کی مانگ جو مسلمانوں کی طرف سے امون اٹھی ہے وہ اتنی ہی ہے کی پتی جیل چلا گیا مثلاً چھ مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے چلا گیا ہم کم کر دے گئے تو اب وہ چھ مہینے کا پیریڈ وہ پتنی کیسے گزارے گی کس پہ آشیت ہو گی آپ جو یہ پوائنٹ رکھ رہے ہیں اس پہ دیش کی سنسد کو وچار کرنا چاہیے اس پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے ایک بار کہ اس مہلا کے پرتی کیا کچھ گنجائش کی جا سکتی ہے کیا کچھ اس کو اور پردان کیا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے کیا رہات دی جا سکتی ہے اس پر ایک منتھن ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ دیش میں تو یہ ماحول بنا دیا گیا ٹرپل طلاق بل جب آیا کہ صاحب آپ شریعت پہ حملہ کر رہے ہیں اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں آپ دھرم میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یہ جائز ہے کیا احمد صاحب سن رہا ہے آپ ہمیں دیکھئے اس میں نہ شریعت پہ حملہ ہے نہ اسلام پہ حملہ ہے اور بالکل نہ مسلمانوں پہ حملہ ہے نہ ان کے عدکار پہ حملہ ہے کیوں تین طلاق جب جو اسلامی کنٹریز جتنے بھی فرقے ہیں وہ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں سے کسی کو فالور کرتے ہیں سعودی عرب نہیں مانتا ایران نہیں مانتا ایراک نہیں مانتا تو کوئی یعنی کی گلو کے ساری کنٹریز میں تپل ٹلاک بہن ہے نندری پریادرشنی جی تو جب ہندوستان میں بھی جب جب جی بولی جی بل دیکھیں ٹرپل تلاک کا جو ایشو ہے وہ ایک سیریس کنسرن ریز کرتا ہے جنڈر جسٹس جنڈر ایکوالٹی اور ہیومن رائٹس کو لے کے تو مجھے لگتا ہے ہمیں دھرم سے ایک الگ نظریے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو ایک جنڈر ایکوالٹی کا ایشو سمجھ کے اس طرح سے اس کے اندر ریفارمز لانے چاہیے مجھے لگتا ہے وہ کوئی بھی مہیلا ہو وہ ایک مسلم مہیلا ہو یا پھر وہ ہندو مہیلا ہو اسے پوروش کے ایمپلس سے گورن نہیں ہونا چاہیے تو اور دھرم میں دیکھیں صدار آتے رہتے ہیں نہیں تو دھرم ایک طرح سے روڑ ہوتا جائے گا تو دھرم کے core values کو سمجھ کے اور changes ہمیں لانے ہوں گے یہاں پر دیکھیں انہوں نے بات کی کہ اگر جو شوہر ہوگا اس کو اگر آپ جیل میں ڈال دیں گے تو جو لیڈی ہے جو وائف ہے یا اس کے بچے ہیں ان کا maintenance کہاں سے آئے گا تو یہ انہوں نے بہت ہی اچھا اور valid point ریز کیا ہے ان فاکٹ جو ڈیووز لوز ہوتے ہیں ان میں ایڈونٹ ٹھینک سو کہ پینل پرویزنز ہیں یا پھر کرمینل آئیزیشن کا ایک aspect ہے ایسا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ یہ مدہ اٹھا رہے اس پہ بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہونا چاہیے اس پہ اور زیادہ باتچیت ہونی چاہیے اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور ایک amicable solution ہو یہ سرکار کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ریدہ دن کہ یہ ایک serious اور grave concern تو ہے ہی لیکن آپ کس طرح سے amicably آپ ایک solution نکال کے آئیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے چھیک نائد عقیل جی جیسا کی حاجی حسن احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت ساری اسلام کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ٹرپل طلاق پرتبندت ہے یہ نہیں ہو سکتا پھر اندوستان میں کیوں بھارت میں ایک ورگ اس روپ میں کھڑا ہو گیا جب یہ ٹرپل طلاق بلایا کہ مسلم محلاؤں کی آواز کے لیے یا ان کے حق کے لیے یہ شریعت اور اسلام پر حملے سریخ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ بحث بہت پرانی ہو گئی اس سے آگے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے اب بات اس پہ کرنے چاہیے کہ جب راج صبح میں بل پیش نہیں ہو پایا تھا اب نئی سرکار بنی ہے تو سرکار راج صبح میں پیش کرنے سے پہلے ایک سرودلی بیٹھا بلائے اور جو جو کمیہ جیسے ابھی بتایا ہے مسلم سکولر بھائی نے ہمارے اس طرح کی جو بھی کمیہ بیٹھ بیٹھ بات چیز کر ریکٹ بھائی کر آگے کی طرف بڑھ چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ صرف تین طلاق کوئی فوکس نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ مسلم عورتے ہو چاہے غیر مسلم عورتے ہو عورتوں کے ڈیولپمنٹ پر ہمیں سوچ چاہیے اور میں سمجھتی کیونکہ اگر اس ملک میں عورتوں کے ڈیولپمنٹ کی بات کرا جائے وہ حقیقت ہے کہ مسلم عورتیں ابھی بہت پیچھے ہیں لیکن کیوں نہیں ہم جتنی پرزور طریقے سے بحث ہوتی تین طلاق پر اتنی پرزور طریقے سے ہم ویمن ریزرویشن بل پر بات کریں اتنی بات کرنی چاہیے لیکن یہ جو تین طلاق کا مسئلہ ہے یہ ایک لمبے سمیتے اب اوبن ہونے لگی ہے بہت زیادہ پولیٹسائز ہو جاتا ہے اس لیے اب ضرورت جلد سے جلد اب راج سبھا میں اس کو پیش کر پاس کر اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے اور دوسری ہوتا اور ہم بھی 50% وہاں موجود ہوتے تو شاید یہ مسئلہ کب ہو چکا ہوتا لیکن ہمارا ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں تو ہم اپنے مسئلے پہ بات کیسے کریں گے تو میں سمجھتے ہوں کہ اب سب کو اپ کھلے منز سے ایک نیا درافٹ تیار کرنا چاہیے یا جو کمیہ پچھلے درافٹ میں آئے تھی اس پہ بات شیط کر اور ایک مت ہو کر راجی صبح میں پیش کرا جائے جو کمیہ اور اس کے آگے کی چیز پر بھی ناہد اکیل جی کی یہ سلاح ہے شکشہ کا اس طرح کیسے بہتر ہو ریزرویشن کا کیا سولیوشن ہے کس طرح سے کام کیا جائے یہ سب کچھ سلاح وہ دے رہے ہیں شائرہ بانو جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شائرہ بانو جی یہ جنگ شروع کرنے والی محلہ ہیں انہوں نے اس جنگ کی شروعات کی تھی کہ آخر کیوں نہ محلاؤں کو مسلم محلاؤں بانو جی بہت بہت سواگت ہے آپ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ امید کرتے ہیں دوبارہ موڈی سرکار بنی ہیں یہ ٹرپل طلاق بل جو راجی سبھا میں اٹک گیا تھا یہ اب قانون کا روپ لے گا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے بالکل امید ہے جیسے کہ موڈی سرکار دوبارہ سے آئی تو راجی سبھا میں جو یہ بل اٹک گیا تھا تو مجھے امید ہے جلور یہ بل پاریت ہوگا اور ایک قانونی روپ ملے گا تین طلاق پر تھا اسے سماپ ہونے میں ایک قانونی روپ ملے گا کی ابھی جب تک قانون نہیں بنے گا یہ رکے گا نہیں اور آسمہ میں یہ بل پاریت ہونا بہت ہی ضروری ہے جی کچھ صدھار کی بھی لوگ مان کر رہے ہیں کہ محلاؤں کو اگر ان کے شوہر کو جیل بھیج دیا جائے گا تو وہ محلاؤں کو کس طرح سے اتنا وقت کیسے گزاریں گے یہ بھی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے دشا میں بھی سوچ نا تین طلاق دینے میں اور تین طلاق دیتے وقت اور افراد کرتے وقت سوچے گا کہ میں ایسا افراد نہ کروں تاکہ میرے جیل جانے کی نوبت نہ آئے رہا ہوں وہ کیسے سنپری کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ تین طلاق اسلامی نہیں ہے یہ شریعت کے حساب سے نہیں ہے تو آپ سماج کے حساب سے آپ نے کتنے قدم اٹھائی یہ بھی لوگ جاننا چاہیں گے یا پھر کیونکہ یہ سب چلتا آ رہا ہے یہ اس لیے چلتا رہے گا پہلی چیز تو یہ 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 کپرتھا جو ہے میں پھر دور آ رہا ہوں کپرتھا یہ کپرتھا مسلمانوں کے ایک دھڑے میں پورے مسلم سماج میں نہیں ہے مسلمانوں کے ایک طبقے میں ایک جاتی وشیش میں یہ پرتھا ہے دوسری چیز کہ ہم نے بل کا ویروت نہیں کیا سائرہ بانو جی کچھ آواز اور یہ کوئی آسان فائٹ نہیں تھی اور جیسے کہ ابھی بھی ارچن لگائی جا رہی ہے راج سبھا میں جیسے بل پارک ہی ہونے دیا گیا اور دوبارہ سے موڈی سرکار آئی ہے تو امید بطی ہے کہ راج سبھا میں بل پارک جرور ہوگا اور مسلم مہلہوں کو جرور میاں ملے گا سائرہ بانو جی آپ بتا رہے ہیں دکھتے ہیں آئیں تو یہ کون لوگ تھے جو دکھتے پیدا کرتے تھے جب آپ یہ مددہ لے کر گئی جب میں نے مطلب اپنا یا چکا سپرنگ کوٹ میں ڈالا تھا تو پرسنل لوگ بورڈ نے کہا تھا کیس واپس دینے چاہے اور بہت سی مولوی مولانا نے دھمکیاں دیتی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو یہ سٹارٹنگ اور سروعات ہوئی ہے اور ابھی بھی جو ارچنے اور کانگریس پارٹی اور جو پرٹیکلز پارٹی اور دھارمیت مولوی مولانوں جو ارچنے آئی ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن مولی سرکار کی بابسی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رہا سبھا میں بھی بیر پارٹ ہوگا اور اسے تین طلاق کو ایک قانونی ملے ٹھیک ہے اب حسن احمد صاحب آپ بات سن رہے ہوں گے سہرہ بانو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دکھتیں آئیں اور دکھتیں ڈالنے والے کون تھے ان کا بھی ذکر کر رہی انہی نے سب کو کٹھرے میں کھڑا کر دیا صرف ایک پارٹی کو چھوڑ کے خیر یہ ان کا اپنا ویجن ہے جس کو وہ ہے میں سواگت کرتا ہوں بلکل میں کہہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ تین کنٹری ابھی بھی اس سکوریتی کو ڈھو رہے ہیں یہ بلکل ختم ہونی چاہیے اس کو یونوں میں بات اٹھانی چاہیے جب کہیں نہیں تو یہ ان تین جگہ پر کیوں آئے اس کی لڑائی تو آگے اور ہونی چاہیے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ بل لے کے آ رہے ہیں نیا کام کر رہے ہیں آپ پورے مسلم سماج سے آپ نے بتایا کہ پورا مسلم سماج کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت پر حملہ ہے قرآن شریف میں قرآن القریم میں ایک سورہ نساء پورا سورہ موجود ہے اس میں طلاق کا بھی ذکر ہے اس میں پوری پوریتی پہ چلتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے اس کے لئے سپریم کورٹ نے آپ کے سمیدان نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ بول دینے ماتر سے طلاق نہیں ہوتا ہے اب یہ ہے کہ سوٹ ہے اس کو پہلے کر رہے ہیں سوٹ کر رہے ہیں تو اب جب آپ نے مثلا ایک امومن طلاق شدہ لڑکی کو ایکسیپ نہیں کرتے سسرال والے بھی ایکسیپ نہیں کریں کیونکہ ان کے پتر کو تو جیل بیج دیا تو وہ کس پہ آشرت ہوگی رنگ ناتر مشرا کی سچا کمیٹی کی سفارش ہے اب یہی سائیڈ وقت ہے کہ اس کی روشنی مسئلہ یہ ہیرو باش پیی صاحب تو اپراد کرتے وہ مرد بھی تو سوچے ٹھیک کہ اپراد کرنے پر مجھے جیل ہو سکتی اپراد قانون تو ابھی جہیز کے اوپر بھی ہے دہج جتپیڑن پہ بھی قانون ہے ابھی بھی کتنے کیسز کوٹ میں پینڈنگ پڑے دوئج پینڈنگ پھر یہ دلیل نہیں ہو سکتی نا کہ اگر 302 کا قانون ہے تو ہتیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں قانون سخت ہونا چاہیے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اس کا بتا قانون کی طرف بھی نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہیرو باش پی جی دونوں باتیں کہہ رہے ہیں بلکل سخت قانون شریعت کے حساب سے بھی یہ کپرتہ ہی ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کے باوجود ایک بہت بڑا برگ ہے جو سائرہ بانو جیسی مہلاؤں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیا آپ لوگ درم کے خلاف جا رہی ہیں نہیں ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں دیش ہر مہلہ مہلہ ہے ہندو ہے کہ مسلمان اس کا کوئی فرق نہیں پڑھ جہاں تک ابھی قانون کی بات آرہی تھی ہی بات سماج پیڑی رہی تیم طلاق پر کی وجہ سی رام مہن جی میں کچھ کہنا چاہوں ہی رو بات پیج اپنی بات کمپلیٹ کر لیں دیکھیں جو ایک کوریتی ہے یہ پورے ہندوستان کی مہلاو کو سمجدان نے ایک جیسا عدھکار دے رکھا ہے یہ تین طلاق کی کوریتی سماکت ہونی چاہیے اس کو دھرم کے چسمے سے نہیں دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ابھی جو ہمارے مسلم اس کال بار بار سجا کے مجھے لگتا ہے کہ اس دیس میں ایک دہیش تھی اور دہیش پر ایک ایک بنا اس میں سجا کا پراؤ دان ہے اس کے لئے قانون بنا 498 اے اس میں گرفتاری اور جیل کا پراؤ دان ہے اور اس میں جو جو بھی دوسی ہے وہ جیل جائے گا پگر یہ کہا جائے کہ پریوار جیل چلا جائے گا پتی جیل چلا جائے گا تو پھر یہ ہونے دیجئے سجا کا پراؤ دان نہ ٹھیک ہے احمد صاحب ایک بات کہ رہے پھر نندری جی بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس چی جی آپ دوشی کو سخت 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 نندری پریدرشنی جی نندری پریدرشنی جی پلیز بولی دیکھیں راموہن جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی ریفارمز کی بات ہو رہی تھی اور کڑے کانون کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو دیکھیں کانون جو ہیں جو ریفارمز وہ ریفارمز ایک پوزیٹیف ریفارمز ہمیں لانے چاہیے اور پہلی بات ہو رہی کہ آپ بولی آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں جی آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جتنے بھی ریفارمز آئے ہیں جو ریفارمز جیسے راجہ راموہن روی جی تھے انہوں نے کتنی ساری جو کوپ رتا تھی ان سے ان کو ختم کیا تو اگر وہ مانتے ہیں کہ جو کوپ رتا ہے جو پرلنٹ ہے اپنے اندر سے کھنے انسپیریشن لانا ہوگا اور دھرم کو خود ریفارمز لے کے آنا ہوگا ٹھیک ہے آپ بات آپ کا پوائنٹ کلیر ہے بہت کی خود میں بھی ریفارم کرنا ہوگا اور جب بھی ریفارم کی بات آتی ہے تب دھرم کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے وہ کسی بھی دھرم کے اندر ہو وہ ہلچل ہوتی ہے اس کو پار کرتے ہوئے سماج کو کچھ ایسا گڑھنا ہوتا ہے اس طرح ہٹا کر اور جتنی بھی مئیل آئے ہیں جتنی بھی مئیل آئے ہیں ان کے لیے ایسے دھارمک مکھیاوں کو میرا خیال ہے کہ ایک ڈیبیٹ حاجی حسن احمد صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے وہ بتا سکیں گے ان کو کی قرآن میں لکھا ہوا ہے کون سی آیت ہے کیا دھرم کے لیاز سے ہے اور کیا دھرم کے خلاف ہے یہ سب کچھ احمد صاحب کے ساتھ ان کو بیٹھ کرنی چاہیے بجائے ہمارے لیکن ناہد اکیل جی ایک چیز میں برابری پر نظر آنے لگے پھر آپ ان کو اس روپ میں دیکھئے کہ بہت اوپر جا سکتی ہیں آپ اپنی اگوائی کرنے کے لیے کیا خود تیار ہیں یہ سوال ہے کیونکہ یہ پولٹیکل پارٹیاں آپ کو ٹکٹ نہیں دینے والی وہ کہتی ہیں کہ جتاؤ امیدوار تو پرش ہوتے ہیں اس لیے ہم پورش کو ٹکٹ دیں گے اور اس لیے اس والی کی اگر آپ سنصد میں بھی دیکھیں گے یہ سب سے زیادہ مہیلاؤں کا پرتنیدو والی سنصد ہے لیکن اس کے باوجود آپ سنخیابل دیکھیں گے تو جب ایسی کریتیاں چلتی رہیں گے سماج میں تو آپ کیسے دیکھیں کریتیاں ایک اپنی جگہ ہیں آپ نے پنچائتی راج میں دیکھا ہوگا ریزرویشن جب دیا گیا اور بیہار میں تو 50% ریزرویشن سب سے پہلے دیا تھا تو آپ کو بہت سارے اگزامپل دیکھنے کو ملا ہوگا بینہ پڑھی لکھی عورتوں نے بھی ایک الگ طرح کا جب ہمارے کونسٹیٹیوشن میں الیکشن لڑنے کے لیے ایجوکیشن اور یہ سب کوئی بیریئر ہی نہیں ہے تو کم سے کم پولیٹیکل پریڈم دیا جائے عورتوں کو کھولے مند سے جب ان کو موقع ملے اپرچنیٹی میرے سوال میں سرل کر دیتا ہوں سوال یہ ہے جب ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں اور بڑے بڑے جن کو ہم ہندو دھرم میں تو مٹھا دیش کہتے ہیں اور آپ ان کو سمجھ لیجئے مسلم دھرم اسلام دھرم کے لیاز سے کچھ بھی سمجھ لیجئے ان کو کل ملاکر بڑے مولانا بڑے مولوی جب سامنے آتے ہیں تو محلاؤں کی آواز بلند کرنے محلائے ہونی چاہیے جو لگے کہ 50% محلائے کھڑی ہو گئی ہیں یہ مسلم محلاؤں کی آواز اٹھانے والی محلائے ہیں جب وہ نہیں دکھائی دیتا تب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے اگر یہ اتنی ارجا یا محلائے ایسی تھیں جو ان کے خلاف بھی بول رہی تھی یہ دیکھئے سائرہ بانو جی درم کے خلاف بات کر رہی تو یہ محلاؤں کو ایک جو ٹھوکے نیتر دکھانا چاہیے کہ ہمارا مدہ ہے ہم اس پر لڑیں نہیں نہیں آپ کی بات سے میں سہمت ہوں اور شاید آپ آگے نہیں بڑھ پاتی دوسری بات یہ ہے کہ آرثی سبلی کرن آرثی سبلی کرن مسلم عورتوں میں نہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مسلم عورتیں تین طلاق کو ختم کرنے کے لئے لڑ رہی تھی اسی جگہ جو کٹ ملے ہیں انہوں نے بہت سارے فارم چھکوا کر کے اور تین طلاق نہ ہو اس کے لئے بہت سارے عورتوں کو سڑکوں پہ اتارا یہ بھی دیکھا گیا اسی ملک میں تو اس کا سیدھا ایک سٹی جو بیماری ہے وہ ہے اگر عورت ایک ایک سشکت ہوگی تو پھر وہ اپنا ڈیسیزن خود لیتی ہے آج آپ دیکھیں تمام ایسی سنگل ویمن ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور کیونکہ وہ ایک نومک کسی کے اوپر ڈیپینڈن نہیں ہے تو جو مسلم عورتوں کا ابھی ڈیویماری نہیں ہو پا رہا ہے چھوٹے چھوٹے ماملات ہیں کبھی برخے کو لے کر کبھی موبائل کو لے کر جو تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں صرف اس کے جو ایک بیماری ہے وہ ہے آرثک روپ سے سشکت نہ ہو نا اس لئے میں بار بار اس مسئلے پر کہتی ہوں کہ آرثک شاکشک راجنی تک یہ تین ہتھیار جس دن عورتوں کو مل جائے گی اس پریوار کی ریزرمیشن ڈلوا دیجئے ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں جیسے گھر میں برابری کا درجہ رہے اور راجنی تک جدہ چیز جیسے نوکری ایک جدہ چیز ہے جو پڑے کا لکھے گا وہ اس میں آگے آ جائے اور اس میں ایک ریزرمیشن ہے اس ریزرمیشن کا پالن ہو جائے گا اس طرح سے راجنی تک چیز پارٹی کا اپنا الگ الگ وہ ہے ہم مانتے ہیں کہ راجنی جو ریزرمیشن سماج کو جھٹنا چاہیے ناہید اکیل جی ایک بات کہنا چاہیے دوسرے کیا اکیل جی بچ میں جواب دوں گی جو ہیرو بھا جواب ہے اس کا کاؤنٹر جواب یہ ہے کہ اگر مسلم طلاب کی بات کیا جائے مسلم محلاؤں کی تو 0. پوائنٹ کچ 3 یا 4 پرسنٹ ہے جب کی ہندو جو سماج ہے نہیں ناہید جی میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ناہید اکیل جی اس کو تھوڑا سا اور براڈ کیجئے میرا خیال ہے آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھئے کہ جائز طریقے سے کتنا ہو رہا ہے اور ناجائز طریقے سے کتنا ہو رہا ہے اگر قانون روپ سے پتی پتنی ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور قانون روپ سے ہٹا رہے ہے ایک دوسرے کو آگر ہو رہے ہے یہ پھر محلاؤں کی بات ہے یہ پروش کے عدیقار کی بات ہے میرا پرپ یہ پورے معاملے سے دھیان بٹانے جیسی بات ہیں جاگتی جاگتی ہے ایک منٹ میرا کاؤنٹر یہی ہے کہ قانون ہے اس کے بوجود بھی بڑھا ہے تو زیادہ سے زیادہ آویرنس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے چی قانون تو بہت میں اتنی کہنا چاہ رہا ہوں جیسے ہیرو باجپی صاحب نے کہا ہمارے پاس قانون ہے گزارہ بطہ بھی ہے سزا کا بھی پرودان ہے اسی طرح کا قانون اس میں بھی ڈرافٹ کیجئے اس میں گزارہ بطہ بھی ہو اسی بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسی بات کی آگے یہ افیرہ بنات ترپاٹی قانون کی چرچہ آئی اور ترپاٹی جی سوال اٹھا رہے ہیں ترپاٹی جی پلیز بولیے سمائے کمیں پہلے ہمیں اس بات بشار کرنا چاہیے کانون سخت بننا چاہیے کی یہاں پہ کانون بنا کے کسی کو سجا دینے کی بات نہیں کانون بنانے کسی سجا مل جائے اس کانون سے بھائی بیابت ہو سائرہ بانو جی ایک آخری کمن میں آپ سے لینا چاہتا ہوں سائرہ بانو جی اس کو کانون ی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یو پی مانگے اتر میں آج سوال یہی تھا کہ تین طلاق سے پوری آزادی کب ملے گی یہ جتنا ویواد کا وشہ پہلے تھا اب اس سے زیادہ اب اس پر چرچہ ہونے لگی ہے کہ آخر کیوں نہ اس میں اس بات کی بھی چرچہ ہو کہ محلہ کا گزارہ کیسے ہوگا اس کا گزارہ بھتا ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے چرچہ اس بات کی ہوا کرتی تھی یہ تو دھرم کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے کم سے کم اب یہ بیاد چرچہ کا روح تو کم سے کم